بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ آپ سب کے عزت اور ایمان کی حفاظت فرمائے آج مکیش کے کلیکشن کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ بھی افورڈیبل پرائز کے اندر کچھ ڈریسز جو ہیں وہ افورڈیبل پرائز کے اندر ہیں جیسے کہ اس وقت میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ وائٹ کے ساتھ ہے کہ اس طرح اس کی بیل ویرا بنی ہوئے بیچ میں اس طرح کے کروس بنے ہوئے گلے کے ساتھ ہے اس کا یہ پورا بنا ہوا اور ایسے یہ بیل ساری بنی ہوئے یہاں سے آپ دیکھیں یہ بیل ساری اوپر کے طرح اچھا اس میں ایک تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ فالٹ یہ ہے کہ اس پہ یہاں پہ دو تین جگہ کے اوپر یہاں پہ سٹین لگے ہوئے اگر کسی نے ڈائے کروانا ہے اس کو کیونکہ وائٹ میں ہے تو وائٹ موکیش بھی ہے تو ڈائے کروانا ہے تو پھر آپ اس کو لے ادر وائز پھر آپ کو میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ لے لے ڈائے بھی کیونکہ یہ چلے جاتے ہیں یہاں سے اس کا بازو بنے گا بازو پر اس طرح کا جو ہے بوٹی ہے بیک سائٹ پہ اس طرح سے اس کا بٹن سار ڈائٹ جو ہے ہلکا ویٹ ہے اس کا ساتھ اس کا بڑھ کے اچھا اس کے دپٹے کے اندر بھی اس طرح کو جائنا یہ پھول بنے ہوئے پر اس طرح کی بیل بنی ہوئے ٹھیک اچھا نیکس جو ہے یہ بہت خوبصورت چھن کے ساتھ اور یہ آل اوبر میں ہے یہ آپ دیکھ لیجی بڑا خوبصورت اس میں یہ اس کا کام ہے پورا یہ تقریبا ہوگا ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ میٹر ہوگا ٹھیک ہے نارمل ہائٹ کے بننے اس میں سے ساڑھی بھی بن سکتی وارک اس کا بڑا خوبصورت آپ یہ دیکھیں چھن اور اس طرح کی گولڈن کے ساتھ جو نا آل اوبر ہے یہ سارا اس کو سوٹ بنانے چاہتے ہیں تو آپ سوٹ بنالیں اور ویسے آپ اس کو ساڑھی میں یوز کرنے چاہتے ہیں جو نارمل ہائٹ کے لوگ ہیں ان کی ساڑھی بھی بن جائے گی اچھا نیکس جو ہے یہ پتاسا مکیش کے ساتھ جو ہے ابھی یہ یہ بھی وائٹ مکیش میں اس کے دیکھیں پتاسے بڑے بڑے اس کے پتاشے پتاشے لگے ہوئے ٹھیک ہے یہ اس کا دوپٹہ ہے نہیں یہ شرٹ ہے اس کے ٹھیک ہے اس پہ بھی نا یہ ایک کا جگہ پہ ہے چھوٹا سسٹین لیکن کیونکہ میکسیمم لوگ جو ہیں ان کو ڈائے کرواتے ہیں تو اس لیے میں یہ بتا رہی ہوں کہ پھر بعد میں آپ کے پاس جائے آپ کہیں جی میں ہمیں بتا رہی نہیں تو یہ اس کے اس سے کیا کہتے ہیں یہ بازو ہیں اس کے بازو کو پر اس طرح ایک بڑا پتا سا دو چھوٹے اور یہ بازو فل جو ہے وہ بٹن کے ساتھ بھرا ہو گئے اور یہاں سے اس کا جو ہے یہ دھامن کے اوپر بھی اسی طرح کے جو ہے وہ بنے گئے اچھے یہ اس کا دوپٹہ ہے دوپٹہ اس کا فور سائیڈڈ ہے بیچ میں یہ ہیوی پتاسا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں پتاسا میں بڑا بٹن ہو جاتا ہے پتاشا اور یہ اس کا فور سائیڈڈ اس کا یہ دوپٹہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیجئے یہی چیز پیٹرن جو ہے اس کے بازو پر اور اس کے اس پہ آ جائے گا دوپٹہ اچھے نیکس جو ہے یہ بھی لائٹ ویٹ کے ساتھ جال ہے اس کا یہ آپ دیکھیں اور یہ اس کا گلہ بنا ہوا خوبصورت سا ٹھیک ہے لائٹ ویٹ اور کم پرائز لائٹ پرائز لائٹ ویٹ ٹھیک ہے یہاں سے اس کے بازو بنیں گے اس میں یہ چھوٹی سے تین چار پتیوں والی بھوٹی اور بیک سائٹ پر اس کے یہ بٹن ٹائپ جو ہے یہ چھن ہے اس کے دوپٹے کے اوپر بھی اسی طرح کے بٹن بنے ہوئے اور یہ پلو کے اوپر جو ہے یہ بیل بنی ہوئی اچھا جی نیکس جو ہے یہ آری ور کے ساتھ بڑا خوبصورت جو ہے وہ وائٹ موکیش کے ساتھ ہے آپ یہ دیکھ لیجئے بہت خوبصورت پیٹرن ہے اس کا سارے کا سارا جو ہے یہ وائٹ میں ہے آر ور پوڑا ہوا ہے بیچ میں بٹن چند اور یہ ستھا کی بیل یہ اس کا گلہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہاں سے اس کے بازو بنیں گے بازو کے اگر اس طرح کا جو ہے پیٹرن آئے گا بیچ میں اس کے بوٹی اور بیک سائٹ پر بھی اس کے بوٹی اچھا اس کے بیک سائٹ پر بھی جو ہے نا یہ دامن کے اوپر سیم پیٹرن بنا ہوئے اور یہاں سے اس کا دوسرا بازو اچھا اس کا دوپٹہ جو ہے بیچ میں اس طرح کی بوٹی ہے اور پلو کے اوپر جو ہے اس طرح کا ورک ہے یہ وائٹ اور گولڈن کے ساتھ ہے آر ورک یہ آپ دیکھ لیجئے یہ اس کی بیچ میں کتنی خوبصورت سیجئے ہو یہ وائٹ اور گولڈن پٹی جاری ہے ورک آپ کے سامنے ہے یہ وائٹ اور گولڈن کے ساتھ دونوں کے ساتھ مکس ہے گول گلے کے ساتھ ہے اس طرح یہ اس کا دامن آ جائے گا شیرٹ کا اور یہاں سے اس کے بازو بنیں گے بیک سائیڈ پر اس کے اس طرح کی جو ہے وہ بوٹی ہے اچھا اس کا دوپٹہ کھلا ہوئے اچھا بیچ میں آر ورک کے ساتھ اس کی اس طرح کی بوٹیاں ہیں اور پھر یہاں سے اس کا پلو بنا ہوئے میں آپ کو ایسے دکھا دیتیم اچھا یہ رنگ مکیش کے ساتھ بہت خوبصورت آؤٹ سٹیننگ کے سب کا پکٹ آنکھے کے ساتھ اس کا ورک ہے آری ورک یہ آل اوور اوپر کی طرف آپ دیکھیں کہ یہ اس کے ایک چھوٹے رنگز کے ساتھ ہیں یہ چڑھیاں یہ دیکھیں اور ایک پھر ساتھ بڑے کے ساتھ پھر بھی بیچ میں پکٹ آنکھا یہ اس طرح ٹھیک ہے بہت خوبصورت ورک ہے اور یہ اس کا دامن آگیا دامن کے اوپر اس طرح کا ورک بنا ہوں گے یہ بھی ڈائی بل ہے اس کو آپ ڈائی بھی کروا سکتے ہیں ویسے اٹس سیلف اس کی بڑی روائلی سی لک ہے اٹس سیلف پہنے تو زیادہ میں سیجیس کروں گی ادھر وائز کسی بھی کلر پاورڈر شیڈ کے اندر آپ ڈائی اس کو کروا لیں بیک سائیڈ پر اس کے بوٹی ہے یہاں سے اس کا دوسرا بازو نکلے گا ٹھیک ہے اور میں آپ کو اس کا ورک یہاں سے دکھا دیتی ہوں یہ کتنا خوبصورت اس کا ورک ہوا ہو ایک دفن کے فرنٹ پر آپ اس کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھ لیجئے یہ اس کا دو پتہ ہے ہیوی جو ہے اس کا بیچ میں اس طرح کیس کی بوٹی ٹھیک اور یہ اس کا پلو بنا ہوا ہے خوبصورت اور ہیوی پلو بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بھی ڈائی بل ہے کسی بھی پاورڈر شیپس کے اندر اس کو اچھا یہ بھی آل آور ہے لیکن بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ مزے کا اس کا پیٹرن ہے آپ یہ دیکھیں اس کی بوٹی کا جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت سائے گئے دیکھیں بٹن کے ساتھ آپ اس کو یہ آپ دیکھ لیجئے اس کو آپ یہ نہیں اس کو آپ شرد دوپٹے کیونکہ یہ ہے تو ساڑھے پانچ میٹر لیکن میں سجیس کروں گے اور کسی بھی آپ اس سے ڈارک شیڈ میں آپ ڈائی کروائیں بہت خوبصورت لگے گا یہ آپ دیکھ لیجئے اس کا بھر بہت خوبصورت ہے بہت پیار ہے ماشاء اللہ اچھا نیکس جو ہے یہ پیسٹنگ گھوٹا کے ساتھ بہت زیادہ ریبانٹ تھی کہ جال کے دوپٹے کے ساتھ جو ہے یہ زنگ گرین کلر جو ہوتا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے اس کا گلہ یہ پورا گلہ بنا ہوا ہے اس کا بیچ میں بوٹی اور چند اور یہاں سے اس کا یہ دامن پر بیل آ رہی ہے اس طرح کی یہ اس کے بازو بازو کے اوپر پھول اس طرح ہے ٹھیک ہے بیک سائد پہ اس کے وہی پتی کا چھن ہے بہت خوبصورت یہاں سے اس کا دوسرا بازو بنی ہے اس کا دوپٹہ دیکھیں پھول جال میں اس کا دوپٹہ ہے اس طرح اس کے ماتھا پتی جو ہے وہ اس کے اوپر بارڈر بنا ہوا ہے یہ بڑے کھولے اور یہ پیور پہ سب کے سب پیور پہ ہیں یہ درسے یہ دیکھ لیچے کھلا جال کے ساتھ اس کا دوپٹہ ہے اچھا یہ ایک بیچ میں جو ہے وہ چکن کاری کے ساتھ ہے ڈسرین ٹیول میں سے یہ کچھا مہندی کچھا مہندی اور کچھا مہندی اور کچھا مہندی آپ اس کا گلہ دیکھیں بہت خوبصورت گلہ بنی ہے پیسٹنگ گھوٹہ یہاں سے اس کا پیٹرن ہے یہ اس کا دامن یہاں سے اس کے بازو بنیں گے بازو کے اوپر اس طرح کا پیٹرن ہے اور یہ بیچ میں اس کے بوٹی یہ اس کے بیچ میں بوٹی اس طرح اور یہاں سے اس کا دوسرا بازو بنیں گے یہ چکن کاری کے ساتھ ہے میں ایک دفعہ اس کو پیٹرن دکھاتے تھے یہ اس کے دامن پہ آئے گا یہ آپ دیکھیں اور یہ اس کا گلہ بنا ہوگا اچھا یہ دوپٹہ ہے اس کا دوپٹہ ہے یہ پلو کے اوپر یہ پلو ہے یہ پلو ہے اور اس طرح بورڈر بنا ہوگا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے یہ دیکھیں فرانٹ پہ جو ہے اس طرح اور پلو جو ہے یہ ایسے بنے گا اچھا یہ بلیک کے اندر یہ پاکستانی شپون پہ ہے اس کی پرائز بھی پھر کام ہو جائے گی یہ ہار سٹائل میں اس کا پیٹرن یہ دیکھ لیجئے اور بیچ میں اس طرح کے جو ہے پورا جال بیل کے ساتھ بنا ہوگا ہے اور یہ اس کا دامن آ جائے گا یہاں سے اس کے بازو بنیں گے بازو کے اوپر اس طرح کچھ اور بیک سائد پہ اس طرح کی اس کی پتی اور چھن ہیں اچھا اس کے دھپٹہ جو ہے وہ بڑا بوٹیک سٹائل میں بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے اس کے فور سائیڈر جو ہے یہ یہ کرن لگی ہوئی ہے یہ اس طرف سے میں نے کھول دیئے تاکہ آپ کو اچھنے دیں ادھر سے پھر آپ خودی جن کے پاس بھی جائے جائے گا وہ دھاگا سا کھینچ کے نا تو یہ نکل دیں اچھا اس کے پلو بڑا بہت خوبصورت اس ہے چار امبیوں کے ساتھ اس کے پلو بنے ہوئے ہیں ایسے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیجئے اچھا یہ اس کے جیسا کلر دیں یہ سب ایک ہی پیٹرٹ میں صرف میں آپ کو کلر دکھا رہا ہوں یہ گلہ یہ گوٹی بیچ میں یہاں سے اس کے بازو بنیں گے بیک سائیڈ پر اس کے چاند یہ اس کا دوپٹہ اور یہ اس کے بارڈر بنا ہوئے ہیں خوبصورت کلر ہے یہ کیمل سکن سا جو کلر ہوتا ہے یہ وہ کلر ہے اچھا دیکس جو ہے یہ بلیک کلر میں ہے بلیک کلر میں ہے بلیک کی بہت زیادہ دامن پر بھی بیل بنیں گے یہاں سے اس کا دوپٹہ ہے دوپٹہ بازو 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 کے آگے بیل بیک سائیڈ پر اس طرح کچھان بہت خوبصورت سوٹ ہے یہ اس کا دوپٹہ فل بیل کے ساتھ ہے اور بیل کریم کیا ہوگا مجھے جال کے ساتھ اور یہ اس کا فرانڈ بارڈر کے اوپر جو ہے اس طرح کا بارڈر بنا ہوگا فل بھرا ہوگا ہے یہ دیکھیں اچھا یہ الیکٹرک بلیو کلر ہے یہ آپ دیکھیں اس کا پیسٹنگ گھوٹا کلر پیٹرن سبکے سیم ہیں صرف میں کلر آپ کو سمجھانا چاہتی وہ ویسے بھی اللہ کا شکر ہے آپ کو صحیح اچھے سے آ جاتا سمجھ لیکن پھر پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ڈیٹیل میں چیز بتا دیں لیکس سائد پہ اس کے یہ یہ اس کا دوپٹہ یہ کیا پھل جان کے اندر یہ بوٹر گرین کلر سیم پیٹرن ایک کلر اور یہاں سے اس کا یہ دھامن بنا ہوئے یہ بازو ہیں اس کا بازو پر اس طرح کی بیل کوہ ہو اور اس طرح کی بوٹی بنیں بیک سائی پہ پتی کا چھن یہ اس کا دوپٹہ فل بھرا ہوا اور بڑے دوپٹے پونے تین میٹر کا اس کا یہ دوپٹہ ہے آپ بار دیکھیں کتنا بڑا ہے ماشاء اللہ یہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کھلتا ہوا جو زردہ کلر ہوتا ہے یہ وہ کلر ہے یہ اورنج کلر نہیں ہے یہ زردہ کلر ہے یہ اس کا دامن کی بیل یہاں سے اس کے بازو بنیں گے یہاں اڑتی پتنگ بن گے کپڑے دیں بیک سائی پہ اس طرح کی پتی اور لاسٹ میس کا دوپٹہ یہ بڑا خوبصور ہے جو ہے نا زردہ کلر چاول نظر آنا شروع ہو گیا کلر کے اندر مجھے ٹھیک تو جلدی جلدی سے آپ اپنے فیورٹ کلر کو چوز کیجئے اور اللہ آپ سب کو پیادنا نصیب کریں نیکس فیڈیو انشاءاللہ دوبارہ ملقات ہوگی اپنی دعوان میں یاد رکھیں تک فیہ بات اللہ موسیقی موسیقی